ایک منشاہ بم قابو نہیں آرہا کیا یہ ہے نئے پاکستان کی پولیس شرم آنی چاہیے ان گالیاں بھی کھاتے ہیں بدماشوں کی طرف داری بھی کرتے ہیں منشاہ بم اور اس کی فیملی سے قبضے واگزار کروائیں فوراں متاثرین کے حوالے کریں دو روز آپریشن کر کے بند کر دیا وزیراعلا کو بھی بھولا لیں گے چیف جسٹس ساخب نسار منشاہ بم مری میں تھا اسے نہ پکڑ سکے چیف جسٹس کا آئی جی سے مقالمہ ملک کرامت کھوکر اور افضل کھوکر کو بھی طلب کر دیا میرے باپ کی جائیدات تھی کسی کے زمین پر قبضہ نہیں کیا منشاہ بم آدارت میں رو پڑا اس وقت رونا یاد نہ آیا جب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا چیف جسٹس برہم تمہارے لیے کبھی افضل کھوکر آ جاتا ہے کبھی کوئی اور تمہیں خدا کا بھی کوئی خوف نہیں ہے چیف جسٹس نے آورسیز کیسز کی سامات کرنے والا سیول جلد تبدیل کر دیا پی کی ایل آئے میں آپریشن کے لیے انفراسٹرکچر نہ ہونے کا انکشاہ چونتیس عرب کا منصوبہ ہے اور وہاں انفراسٹرکچر نہیں ڈاکٹر سید اختر کہاں ہیں جو کہتے تھے کسی وقت بھی آپریشن ہو سکتا ہے چیف جسٹس کا استفسار ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمہ درج ہونے چاہیے بغیر اعتصاب کے کہیں جانے نہیں دیں گے چیف جسٹس کا ڈاکٹر آمرس مکالمہ کہتے تھے کہ پی کے علائے شاہکار ہے جائیں تو گودام لگتا ہے جسٹس اجازو الحسن علیمہ خان کی جائداد کرائینامہ کی تفصیل سیل بند لفافے میں سپریم کورٹ میں پیش علیمہ خان نے دبائی کی جائداد ظاہر نہیں کی باقی تمام جائدادیں ایمنسٹی سکیم میں ظاہر کی کمیشنر ان لینڈ ریونیو کا عدلت میں محقف علیمہ خان نے بینک سے کرس لے کر فلیٹ خریدا پھر فروخت کیا اب کیا معاملہ ہے چیف جسٹس کا اس تفصار ایف بی آر کو کارروائی کا تمام ریکارڈ پیش کرنے کا حکم مشن کلین راوی تاریخی دریائے راوی میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر بھوڑے راوی کے بعد اصل راوی بھی دھیرے دھیرے دم توڑنے لگا سیروچ کے بدبودار پانی کی مسلسل یلغار دریائے کے طراف کے مکین موزی بیماریوں کا شکار ہونے لگے دریائے راوی نالہ راوی میں تبدیل ہو گیا انتظام یا خاموش پورے لاہور کو گندہ پانی پلا رہے ہیں دریائے راوی میں گندگی پھینکی جا رہی ہے چیف جسٹس کے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نہ لگانے کے خلاف کیس میں ریمارکس ہمیں آئے تو ابھی چند روز ہوئے ہیں میاں محمود ورشید کا جواب آپ کو دس دن ہوئے ہیں یا بیس روز مسٹر منسٹر ہمیں عمل درامت چاہیے چیف جسٹس کا محمود ورشید سے مقالمہ کمیٹیاں بنانے کا مقصد تاخیر کرنا ہے ضرورت پڑی تو وزیراعلا کو بلائیں گے چیف جسٹس کے ریمارکس پانچ دسمبر کو حکمی پلان طلب کر لیا گورنر ہاؤس کی دیواریں فوری گرا دو وزیراعظم کا بڑا حکم وزیراعلا پنجاب سے ملاقات پنجاب کابینہ کے چلاس کی صدارت میکموں کی کارکردگی سو روزہ پلان شیلٹر ہوم منصوبے کا جائزہ لیا فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں گورنر ہاؤس کی دیواریں ارتالیس سے بہتر گھنٹوں میں گرا دی جائیں گی روپے کی بے قدری سے گھبرانے کی ضرورت نہیں سالانہ دست ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ روکنے کے لیے جوامہ پلان بنا لیا ملٹی نیشنل کمپنیاں اربوں کی سرمایہ کاری لارہی ہیں برامدات میں اضافے کے لیے تاجروں کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں کوشش ہے آئی ایم ایف پر کم سے کم انحصار کیا جائے ہمیں سعودی عرب چین اور یو اے ای سے اچھے پیغامات ملے وزرعظم عمران خان کا لاہور چیمبر آف کامرس کے وقت سے خطاب موسیقی 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 انتظامیہ کو ایک کے بعد ایک مشکل لاری اڈا بادامی بات میں ایرازی کا تنازہ شہدرہ میں مسافر خانے کی جگہ تبدیل ریلویس ٹیشن پر تعمیر کے دوران حکم امتنائی آ گیا انتظامیہ نے جالی کاغذات بنا کر میری ایرازی پر مسافر خانے کی تعمیر شروع کر دی ریلویس ٹیشن کے قریب سات کنال سولہ مردے ایرازی میری ملکیت ہے نصرین بی بی کی سیول کورٹ میں درخواست خاتون اول بشرا بی بی کا ریلویس ٹیشن اور داتہ دربار شلٹر ہوم کا دورہ انتظامات دیکھیں حکام کو شلٹر ہوم کا جلد کام مکمل کرنے کی ہدایات بشرا بی بی کی داتہ دربار پر بھی حاضری فاتح خانی نیٹرل پمپس کی نیلامی سابق لیز ہولڈرز نے ایل ڈی اے کے ایک ارب 78 کروڑ دبا دیے سپریم کورٹ نے بقایجات جمع کروانے کی ہدایت کی تھی صرف بقایجات کے ہدایگی والے لیز ہولڈر کو پمپ مل سکے گا ایل ڈی اے کا نوٹس ایل ڈی اے بلنگ میں آتیز زدگی کے واقعے کے انکوائری پنجاب اربن ڈیویلپمنٹ کارپوریشن کے تین آفیسر ٹریبینل کے سامنے پیش آگ سے صرف اتظامی ریکارڈ جلا تھا زفر اقبال طیب خان اور نجیب اللہ کا بیان ٹریبینل محمد اختر بھنگو نے جواب مسترد کر دیا دو روز میں تحریر جواب پیش کرنے کا حکم نواز شریف کی چھوٹے بھائی سے ملاقات کل ہوگی نیب نے اجازت دے دی حمزہ شہباز مریم نواز اور خاندان کے دیگر افراد شہباز شریف سے ملاقات کریں گے سیاسی صورتحال نیب کیسز اور پارٹی کے معاملات زرق ہو رائیں گے علاقائی بینچز کی تشکیل نہ ہونے پر پنجاب بار کاؤنسل کا ساتھ روز تک مکمل عدالتی بارکارٹ کا اعلان تین دسمبر سے نو دسمبر تک صوبہ بھر کی عدالتوں میں کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا پنجاب بار کاؤنسل موٹر سائیکل سوار مرد ہو یا خاتون ہیلمٹ کا استعمال لازمی قرار بغیر ہیلمٹ دوسری سواری کے لیے چھوٹ میں ایک روز باقی رہ گیا خواتین کو بھی ہیلمٹ پہننا ہوگا سائیڈ میرر نہ ہونے پر بھی چالان ہوگا سی ٹیو خواتین نے ہیلمٹ پہننے سے استثناء کی درخواست کر دی ففا کی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی ریلوے ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرنس کہا بڑے سیاستدانوں نے دولت کی لالچ میں اپنے اولاد کی سیاست تباہ کی ڈاکو لٹیرے حکمرانوں کی وجہ سے روپے کی بے قدر اور ڈالر کی قیمت بھڑی سو روز میں دس ٹرینیں چلانے کا وعدہ پورا کر دیا دو عرب روپے کی آمدنی بڑھائی ایک عرب کے خراجات کم کیے اور دنیا نیوز کی کامیابی کے دس سال مکمل ہیڈ آفیس میں سالگیرہ کی پروکار تقریب چیمن دنیا میڈیا ٹروپ نیا آمیر محمود نے کیک کٹا شیخ رشید میر لاہور دیپٹی کمیشنر فیاضل حسن چہان ڈاکٹر یاسمین راشد نیا اسلم اقبال حسنین بہادر درشک احمد ویس سمیت اہم سیاسی اور صحافتی شخصیات کے شرکت باس صلاحیت ٹیم کے ساتھ شاندار صحافت کی درخشہ روایت قائم کرنے پر مبارک پار پاکستان میں آزربائی جان کے سفیر علی علی زادہ کا ٹاؤن ہال کا دورہ میر لاہور سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال لاہور اور آزربائی جان کے شہر باقو کو جڑوا شہر قرار دینے پر اتفاق غیر ملکی مہمان کو لاہور کی تاریخ پر مبنی کتاب اور پھول پیش کیے معروف تاجر اور سابق صدر لاہور چیمبر محمد علی میا کی والدہ کا انتقال چیرمند دنیا میڈیا گروپ میا آمیر محمود اور سابزادہ سیفر رحمان کی اہل خانہ سے تازید مرمومہ کے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کاللیج فرومن سمن آباد کا بیسوہ کانوکیشن نو سو پچپن تالے بات میں ڈگریان تیس میڈلز گول آف آنرز تقسیم کی گئیں وزیر برائے علا تعلیم راجہ یاسر ہمائیو کی تالے بات کو مبارک بات کمپیٹر لیب کی افراہمی کا وعدہ شالمار میڈکل اینڈ ڈینٹل کاللیج کا چوتھا کانوکیشن میڈکل ٹریڈویٹس میں ڈگریز تقسیم انہار طلبہ کو نماز سے نوازا گیا تقریب میں اسادسہ اور والدین سمیت طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت تعلیم اور تفریز ساتھ ساتھ بیکن ہاؤس کنال گرلز کیمپس میں سجا سالانہ لرننگ فیسٹیول تیس سے زائد انواہ اقسام کے کھانوں کے سٹالز بچوں کی خوب موچ مستیاں والدین بھی سیل فیوں میں مسروف باغی جنا لہور جمخانہ کلب میں ڈیسکون سپر لیگ کا دوسرا ایڈیشن فائنل مارکے میں نیسلے اور فاطمہ ڈرب کی ٹیمز میں جوڑ پڑا نیسلے نے فاطمہ ڈرب کو انتیس رنز سے شکست دی اور چلانی پاک میں ہر سو خوشبوں اور رنگوں کے ڈیرے کلو داؤدی کی نمائش کا چوتھا روز لاہوریوں کی بڑی تعداد رنگ برنگ پھولوں کو دیکھنے امڑ آئی شہریوں نے دلکش نظاروں کے ساتھ ڈھیروز سلفیاں بنائی